پروگرام نیوز ووچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جب پیٹرولیو مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تھا تو کس طرح سے عمام تک اس کا اثر پہنچا تھا اس کا اگر ہم آپ کو ٹیبلز کی صورت میں ایک جائزہ دکھا دیں تو آپ کو سمجھنے میں اس کی آسانی ہوگی کہ اگر ہم ان ٹرکس کا کرایا آپ کو بتائیں کہ جو کراچی سے مختلف سامان پنجاب کے مختلف شہروں میں لاتے ہیں تو آپ کو بہتر اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے ان پیٹرولیو مسنوات کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا تھا اس نے امپیکٹ کیا تھا اگر ہم آپ کو یہ ٹیبل دکھا رہے ہیں جس میں نارو وال اس کا جو پرانا کرایا تھا پچاس ہزار روپے تھا یہ موجودہ کرایا اس کا بن گیا تھا ساٹھ ہزار روپے اور یوں فرق دس ہزار روپے کا تھا دس کا سیالکورٹ کا علاقہ ہے یہاں تک کرایا تھا پینتالیس ہزار اب یہ بن گیا پچپن ہزار روپے یعنی دس ہزار روپے کا فرق گجرہ مالا پینتالیس ہزار روپے یہ پینتالیس سے پچپن ہزار روپے ہو گیا اور اس میں بھی دس ہزار کا فرق آیا اس کے ساتھ ساتھ مرید کے کا یعنی کراچی سے ہم آپ کو یہ فاصلہ بتا رہے ہیں مرید کے کا چالیس ہزار روپے کرایا تھا جو کہ پچاس ہزار روپے ہو گیا اور دس ہزار کا فرق آیا اگر اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں جو اضافہ ہم نے دیکھا ہے اس کو اگر ہم دیکھیں فروری دو ہزار نو سے فروری دو ہزار گیارہ کے درمیان تو آپ کو بہتر اندازہ ہوگا جیسے کہ آپ ٹیبل میں دیکھ سکتے ہیں کہ دالے مونگ یہ فروری دو ہزار نو میں فی کلوگرام اس کی قیمت تھی اٹیس روپے اب فروری دو ہزار گیارہ میں اس کی قیمت ہے ایک سو پچاس روپے فی کلوگرام یعنی کہ ایک سو بارہ روپے کا اضافہ ہوا ہے اور جو پرسنٹیج میں اضافہ ہے وہ ہے دو سو پچانوے فیصد لال مرچیں اگر آپ دیکھیں سو روپے فروری دو ہزار نو میں ان کی قیمت تھی اب یہ قیمت بن کے تین سو روپے تک چلی گئی ہے دو سو روپے اضافہ ہوا ہے اور دو سو پرسنٹ اس میں اضافہ ہوا ہے دالے ماش پچپن روپے تھی فروری دو ہزار نو میں دو ہزار گیارہ میں ایک سو پینسٹھ روپے ایک سو دس روپے کا اضافہ ہوا دو سو فیصد اس میں بھی اضافہ ہوا دالے چنہ کو آپ دیکھیں پینتیس روپے تھی فروری دو ہزار نو میں پچاسی روپے ہوئی فروری دو ہزار گیارہ میں ایک سو تینٹالیس فیصد اس میں اضافہ ہوا چاول تیس روپے فی کلوگرام ساٹھ روپے دو ہزار گیارہ میں اور تیس روپے کا فرق ہے یعنی سو فیصد اضافہ ہوا باسمتی چاولٹوٹا پچیس روپے فی کلوگرام تھا فروری دوہزار گیارہ میں پچاس روپے ہے اور پچیس روپے کا اضافہ ہے سو فیصد اضافہ ہے گھی اور آئل کو اگر دیکھیں تو سو روپے قیمت تھی فروری دوہزار نو میں ایک سو اٹھاسی روپے ہے آج اٹھاسی فیصد کا اضافہ ہے گائے کا گوش دیکھیں ایک سو ساٹھ روپے فی کلوگرام فروری دوہزار نو میں آج تین سو روپے ہے اس میں بھی اٹھاسی فیصد کا اضافہ ہوا ہے اور اگر تازہ دودھ کو ہم دیکھیں تو اٹھاس روپے فی کلوگرام قیمت تھی فروری دوہزار نو میں ساٹھ روپے ہے آج اور آپ اضافہ دیکھ سکتے ہیں کہ بائیس روپے کا اضافہ ہوا ہے اٹھاون فیصد اضافہ ہوا ہے یہ وہ اشیاء ضروریہ کی قیمتیں جو ہم نے آپ کو دکھائیں جو ہم آپ استعمال کرتے ہیں ان قیمتوں پر کیوں کنٹرول نہیں ہے اور اب جو یہ پچاس فیصد کمی کا فیصلہ کیا گیا ہے اس کا کیا امپیکٹ ہوگا اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر کراچی سے کمارٹی ایکسپرٹ جناب شبس الاسلام خان نے شمس صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں ایک بار پھر جوائن کیا شمس صاحب سب سے پہلے تو اس کا امپیکٹ بتائیے گا کہ یہ جو پچاس فیصد کمی کا اعلان کیا ہے اس سے کوئی فائدہ ہوگا دیکھیں جاوی صاحب سب سے پہلے تو میں حکومت کا شکریہ گزار ہوں کہ انہوں نے اس کو کمی کی لیکن اس کا امپیکٹ اتنا نہیں پڑے گا کیونکہ جو فرسٹ مارچ کو جو قرائے بڑھ چکے ہیں دس ہزار روپے فری ٹرک کے حساب سے وہ تو یہ کم نہیں کریں گے اور دوسرا یہ کہ جو قیمتیں آپ نے جو چارڈ آپ نے بتایا ہے وہ بھی 28 فروری تک کی قیمتیں تھی اب جو مزید تیزی آنی ہے وہ اس کے علاوہ ہوگی اور حکومت کو دیکھنا چاہیے کہ آپ جب آپ ملک کی کرنسی جو ہے وہ تیزی سے ڈیویلی ہوتی جلی آ رہی ہے تو ایسے اقدامات نہیں کرنا چاہیے جس سے پرائیسز کو اور بڑھیں کیونکہ پیٹرول بڑھانے سے فورا نہیں ہمارے یہ ہوتا ہے کہ پر ٹرانسپوریشن کاؤس بڑھ جاتی ہے اور پاکستان کیونکہ جو پروڈیسز ملک میں پیدا ہو رہی ہیں دیفرنڈ علاقوں میں ان کی ٹرانسپوریشن ہوتی ہے شہروں تک آنے کے لیے اور پھر جو ایمپورٹڈ گوڈز ہیں اگر آپ دیکھیں کہ پاہی در ایک درائی ملک ہے لیکن ہم اپنی ایمپورٹس جو ہے وہ کافی تک باہر سے ایک گزائی اجازت کرتے ہیں اور اس کا آپ کانٹری جو آپ کے قرائے تھے یہ کراچی تک آنے کے قرائے تھے اگر ہم یہاں سے کراچی سے آپ کانٹی بیٹھتے ہیں تو فیصلہ بات کا کوئی ستر ہزار روپے کرایا ہے اور ایک لاکھ روپے ڈیرھ لاکھ روپے کرایا تک آپ کانٹی میں جا کے کرایا پہنچتے ہیں یہ سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے جو پرائیس کو بڑھاتا ہے تو حکومت کو یہ چاہیے تھا کہ کام از کام ان حالات میں جب ملک کے اندر جو ہے آپ کی جو ہے بیروزگاری بڑھتی جا رہی ہے لوگوں کی انکم جو ہے وہ سٹیگنٹ ہو گئی ہے وہ بڑھ نہیں رہی تو آپ کو ایسے اگرامت نہیں کرنے چاہیے تھے جس کی ویسے قیمتیں بڑھیں ابھی جو سلاب آنا ہے قیمتوں کا وہ بھی اور واقعی ہے اچھا اس میں شم صاحب جیسے آپ فرما رہے ہیں یہ دیکھیں پیٹرولیوم مسنوات کی جو قیمتیں ہیں یہ تو اب ایسا ایک فیکٹر ہے جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہوتا ہے ہیڈ لائنز میں چلتا ہے میڈیا اس پر بات کرتی ہے اس کے علاوہ بھی حکومت اندر خانے بھی لگی ہوتی ہے جیسے مختلف اشیاء ضروریہ ہیں یوٹیلیٹی سٹورز کے اندر اس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہوتا ہے وہ تو اس سے الگ ہیں نا بلکل بلکل دیکھیں جی اس میں حکومت کا کہہ ہے کہ بہت سارے حکومت کی جیسے جو سٹیٹ اونڈ انٹرپائسز ہیں ان وہ بھی ذمہ دار ہیں پائسز بڑھانے کے لیے میں آپ کو ایک دامپل دوں گا پاسکو نے اپنے کمولٹی اپریشنز کے ذریعے جس میں پانچ سو بلین روپیز کا انہوں نے فائنڈز کو سٹک اپ کیا تھا اس کے ذریعے انہوں نے ملک کے اندر چاول کی مہنگائی کی اور اس کے بعد پھر اس کو جب بیچا ہے واپس مارکٹ میں بڑے ڈیلرز کو تو اس پہ نقصان کر کے اربو روپے نقصان کیا تو وہ نقصان ایک طرف اور ایک طرف مہنگائی کرنا یہ دونوں تھی کہ دو دھاری تلوار بن کے چلی اسی طرح سے ٹی سی پی جو ہے چینی امپورٹ کرتی ہے تو اس میں بھی اربو روپے کا لاؤس ہوتا ہے اور وہ بھی خزانے پر بوجھ پڑتا ہے تو یہ جو گورنمنٹ کی جو آپ کوپریشنز ہیں ان کے کردار کو ریویمپنگ کی ضرورت ہے بلکہ ان کو ختم کرنا چاہیے اور گورنمنٹ کا کام ہے کوئی بزنس کو ریگولیٹ کرے نہ کہ بزنس کرے کیونکہ ان کے پاس جو لوگ اس وقت ہیں ان بزنس ہزاروں میں وہ ایفیشنٹ نہیں ہیں اور ان کی ان ایفیشنسی کی جو کاؤسٹ ہے وہ قوم کو برداشت کرنے پڑتی ہے مہنگائی کی صورت میں اچھے یہ اس میں شرح صاحب اس میں آپ یہ جو ہم بڑی بڑی کارپوریشنز ہیں یا جو بڑے بڑے ادارے ہیں یا جو حکام ہیں انہیں پرکس کی صورت میں بھی ہم ظاہرے بہت پیسہ خرچ کر رہے ہیں جی بالکل اس میں کوئی آپ اگر دیکھیں گے صرف گاڑیوں کی حد پہ جو گورنمنٹ کے مختلف ادارے ہیں اور ان کو جو گاڑیاں دیئے ہیں ایک ایک آفیسر کے پاس تین تین چارچر گاڑیاں ہوتی ہیں اس کا پیٹرول ہوتا ہے اور اس کا نائنٹی فائیب پرسنٹ سے زیادہ جو ہے وہ میس یوز ہوتا ہے اس کے پرائیویٹ اپنے استعمال میں ہوتا ہے جس سے کوئی پانچ عرب روپے کم از کم پانچ عرب روپے جو ہے حکومت کو اس پر خرچ کرنا پڑتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں پرکس ایسے ہیں جو اور آپ کے خزانے پر بوجھ ڈالتے ہیں اور جس کی ریزرٹ میں پھر آپ کو مہنگائیز کا دیکھنا پڑتا ہے ہمارا جو ایک طبقہ ہے جو رولنگ کلاس ہے وہ اس سے متاثر نہیں ہوتی کیونکہ اس کو اتنے پرکس اتنے زیادہ سیلیز مل رہی ہوتی ہیں کہ ان کے پر اثر بھی نہیں ہوتا جبکہ عام لوگوں پہ یہ سارا بوجھ عام ہی لوگوں پہ آتا ہے اور ان کو چاہے وہ پیٹرول کی قیمت کا بڑھنا ہو یا گورنمنٹ کے کمولٹی آپریشنز ہو اس کا جو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے وہ غریب عام کو بھگتنا پڑتا ہے جس کے نتیجے میں آپ ملک میں دیکھیں کہ خودکوشی کے جو ریشو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے سٹریٹ کائمز بڑھتے جا رہے ہیں اور ہم جو ہے انفرشنیٹ کی لوگوں کے لیے جو دنیا کے جو پاورز ہیں یا جو لوگ ہیں جو ملک کو دیسٹیبلائز کرنا جاتے ہیں ان کے لیے ایک نرسری پروائیڈ کر رہے ہیں ایسے لوگی کہ جب غربت ہوتی ہے جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو کوئی بھی شخص کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اچھا اس میں شمس صاحب یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح سے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے یعنی ہم تو بالکل بے خبر رہتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب اتنے بڑے بڑے بل آتے ہیں تو لوگ بھی حیران ہوتے ہیں ایک تو خیر مونٹرنگ بھی نہیں ہے کوئی مونٹرنگ نہیں ہے اور مکمکہ بھی اس میں چل رہا ہے کہ جو اہلکار ہیں وہ آتے ہیں وہ آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ جی ہم آپ کے اتنے یونٹ ڈال دیتے ہیں آپ اتنے پیسے دیں وہ مکمکہ تو الگ چل رہا ہے لیکن اب آپ دوبارہ بھی توقع رکھ رہے ہیں کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ تو ایگریمنٹ ہے بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا جی بالکل پاکستان کی یہ بدقسمتی ہے کہ ہم ایک دفعہ جب آئی ایم ایف سے ڈیکل گئے تھے دوبارہ پھر اسی سکنجے میں آگئے ہیں اور وہ اپنی ٹرمز ڈیکٹیٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ آپ سے سبسٹیز کو الیمنٹ کرا رہا ہے بجلی پہ اگر سبسٹیز ختم ہو گئی تو آج جو گیارہ بارہ روپے کا یونٹ ہے وہ تیس سے پچیس روپے یونٹ تک چلا جائے گا ذرائے پہ ہم نے کام ہی نہیں کیا تو ابھی اپریل فرسٹ اپریل سے خبریں آ رہی ہیں کہ جی دو پرسنٹ یا چھ پرسنٹ کا اضافہ کریں گے بجلی کا جو کہ اور کانسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں اضافہ کرے گا جس کی وجہ سے جو انڈسٹریز ہیں وہ اپنے پروڈکٹ کو وائبل نہیں رکھ سکیں گی اور مجبوراں جو ہے لاکھوں لوگوں کو جو ہے لے آف کرنا پڑے گا جس سے بروزگاری ہوگی اور یہ ایک علمیہ ہوگا اس ملک کے غریب عوام کے لیے کہ ہم کے پاس روزگار کے ذرائے محدود ہو جانے جائیں گے اور ساری وجہ یہ ہے کہ ہماری پولیسیز اتنی ایسی نہیں ہیں کہ جو لوگوں کو جو ہے اچھا ریلیف ہو جا سکے ہم ایسی پولیسیز بنا رہے ہیں اپنے ڈونرز کی اس کی ڈکٹیشنز میں کہ جو ملک کے لوگ ہیں ان کو پریشانیوں میں اضافہ ہو رہا ہے بہت شکریہ جناب شمس الاسلام خان کمارٹی ایکسپرٹ ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ ہم پولیسیز ایسے نہیں منا رہے ہیں جس کا براہ راست عوام کو فائدہ ملیں یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام اگر آپ کوئی رائے یا کامنٹ ہم تک بھیجنا چاہتے ہیں تو ہمیں لکھئے ہیں ہمارا ایمیل اڈریس ہے نو ایڈ دنیا ٹی وی دوت ٹی وی پروگرام نیوز واد سے جاویر اقبال کو اجازت دیجئے اللہ حافظ